The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدیت آج میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں دیوک کمار جی دیوک کا تعلق تو تھرپارکر سے ہے لیکن یہ ہیدر آباد میں پیدا ہوئے اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ سٹیٹ لائف انشورنس میں کام کرتے تھے خود یہ ایک بزنس مین ہیں دیوک جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کتنے ہندو ہیں اور کیا ان کو کوئی مسائل درپیش ہیں یا وہ بہت خوش و خرم ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سٹینڈرڈ نیریٹیو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو مائنورٹیز ہیں وہ اتنی خوش ہیں کہ ان کی کبھی نقصیر بھی نہیں پھوٹی اردو اخباروں میں یہ اکثر یہ چھپتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں صاحب دیکھیں یہ بالکل غلط نیریٹیو ہے اگر ہم سٹیٹ کو دیکھیں تو دو جو ہمارا سیکنڈ لاکھ سیمسس تا نائنٹی سیون کا اس کے اندر ایٹی ایٹ لیک ہندوز تے اور دو ہزار سترہ کے سیمسس میں پورٹی فور لیک ہندوز تے اور اگر پرسنٹیج وائز بھی جائیں گے تو پرسنٹیج وائز بھی قریب ون پوئنٹ ون پرسنٹ کم ہوئے ہیں آگرس چک bewالелей تھانی جانی جیس سیمسی got ہمارا پاکستان میں ہی ہو رہی ہے ہمار زرین كتش اور سپیکھر دو ہزار خود رہا به کے بعد پیپل سٹارٹیڈ تو موو آؤٹ بکاوز آف سیکیورٹی یشوز سیکیورٹی ریزنز فور آف بیلونگیگ فرم مائنورٹی در نمبر بون پیورٹی فور اس کے ہمیں سیکیورٹی چاہیے اپنے گھر والوں کی ہمیں سیفٹی چاہیے آر سیکنڈ پیورٹی اس کیریئر اپورٹرنیٹیز ان لیویگ سٹینڈرڈ این لیویگ وغیرہ ہماری پہلی پیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی دو ہزار چودہ پندرہ کے بعد سے اور اگر میں آپ کو پنجاب میں جیسے سر کاریب دو لاکھ ایک ہزار ہندو ہیں تو ریسنٹلی جو انسیدنٹ ہوا جو تین چھوٹی لڑکیوں کو کنورٹ کیا گیا فورٹسولی دو ہفتے پہلے آفٹر دیکٹ دے آلہ آفٹر دیکٹ دیکھنے آ یونیٹیڈ دیسیسیدنٹ چھوٹی ہندو ہے تو ٹو لیک ہندوز پھرم پنجاب دیوک جی سوری فر انٹرپشن پنجاب میں کہاں پہ ہیں یہ رحیمیار خان سائیڈ پہ ہیں اور کافی وہ لور کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں پوریسٹ آف دہ پور فیفٹی فیملیز فیفٹی فیملیز کا اگر ایوریج سائز پہ اگر ہم پانچ کے ساتھ سے جائیں تو دھائی سو لوگ ہر مہینے انڈیا جا رہے ہیں اس ڈسٹرک سے اچھا ایک ہندو ایم این اے نے 2014 میں قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ پانچ ہزار ہندو ہر سال انڈیا موو کر رہے ہیں اور پھر کچھ ہندو واپس بھی آئے تھے کہ جی ان کو قتل کر دیا گیا غالبا جودپور میں کہیں تو وہ کیا سٹوری تھی مہیش مہیش نام ہے نا جی ان کا ایم ایراغ کا مہیش کمار과 اگر آپ سندہ فیملی کی بات کر رہے ہیں تو وہ مہیش ملانی ہے وہ وہ نہیں نہیں مہیش کمار واپسی کمار محل کمارا جی ہے یا ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہیں، ایک مکیش کمار بھی ہیں، ایک مہیش کمار بھی ہیں اور اب دھنیش کمار بھی ہیں۔oser جو ابھی لافٹیئر کے اگر ہم بات کریں ہم دوزار بائیس کی تو دوزار بائیس میں آپ کے ساتھ ہزار فیملیز گئی ہیں پاکستان سے جو بائیس کا اوفیشل ٹیٹا ہے اب اس کے اندر ایک ریپورٹ آئی تھی کہ بھائی اس میں سے قریب سولہ سو لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا پاکستان کی میڈیا پہ یہ نیوز چلی جب سر میں نے انڈیا میں یہ نیوز کو ویریفائی کیا تو پتہ یہ چلا یہ سولہ سو لوگ وہ ہو تھے جو ٹورسٹ ویزا پہ اپنی فیملی اور ریلیٹیوز سے ملنے گئتے ہیں بیفور کووڈ سو بکوز آف کووڈ وہ ڈیڑھ سال میں انڈیا فس گئے اور ڈیڑھ سال بعد وہ انڈیا سے پاکستان ہے تو پاکستان میں ہمیشہ آدھی خبر بتائی جائے گی ان کے فیور کے اور جو آپ نے جوتپور کی بات کی جوتپور میں یہ سب ہوا تھا اور ابھی بھی ہوا ہے جنوری میں یا فیبری میں بھی ہوا ہے جو وہاں پر ہندو مائکرنٹ رہتے ہیں پٹ ڈیٹیوز بکوز کے جو وہاں کی گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے جو اب کرنٹلی جو اپوزیشن ہے وہ وہاں کی رولنگ گورنمنٹ ہے سٹیٹ گورنمنٹ راجستان کی تو دے آر نون فور اپیزنگ دم مائنورٹی اور سیکنڈ مجوریٹی آف انڈیا تو جب سیکنڈ مجوریٹی آف انڈیا نے بولا کہ بھائی ان کے خلاف ہمیں ایکشن لینا ہے تو انہوں نے ایکشن لیا اور گورنمنٹ نے کچھ نہیں بولا اس کے اوپر سو اب اس ایکشن کے بعد یہ ہوا مارچ میں کہ جو وہاں کے کلیکٹر تھے جنہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا دے آر اندر سکروٹنی ہے دے آر اندر سکروٹنی ہے دے آر اندر سسپینڈڈ لیڈی ہیں ان کا نام میں بول گیا ہوں ابھی پر وہ لیڈی کلیکٹر ہے وہ سیریہ تھی ابھی جنوری فیبریلی کا انسیڈٹ ہے ابھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے فیصد جو ہیں ہندو وہ انڈیا جا رہے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز کو جا رہے ہیں امریکہ کینیڈا یورپ آسٹیلیا صرف ففٹی ٹو ففٹی فائی پرپنڈ انڈیا جا رہے ہیں ریمیننگ جو ہیں وہ آپ کے باقی کنٹریز یا باقی کانٹیننٹس کی طرف جا رہے ہیں اس میں ایک انکم پیریٹری کا اور دوسرا ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ اور سکل کا آ جاتا ہے جن کے پاس ایڈیوکیشن یا سکلز بغیرہ ہیں وہ آپ کے دوسرے کانٹیننٹس دوسری کانٹریز جاتے ہیں جو لوہر میڈل کلاس یا بلکل پور میں جو آ جاتے ہیں جن کے پاس بیسکس یا ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ نہیں ہے بیسک سکل سیٹ نہیں ہے وہ پھر سر وہ انڈیا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں and there are few انڈیوز in انڈیا working for them جو ان کا جانے کا خرچہ وغیرہ بھی ہوتا تو وہ انڈیوز سپانسر کرتی ہیں اور ڈاکیمنٹیشن وغیرہ وہی سامالتی اچھا problems کیا ہیں ہندووں کو یہاں پہ social level پہ کیا problems ہیں مثلا میں نے ایک واقعہ کئی دفعہ اپنے ویلاغز میں بتایا ہے کہ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا لاہور میں ایک انگلش میڈیم سکول میں جاتا تھا اور اس سے وہ پوچھنے لگا کہ میری کلاس میں ایک ہندو بچہ ہے میں اس سے دوستی کر لوں تو ان خاتون نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو دوستی کر لو تو اس نے کہا نہیں ایک problem ہے کہ پوری کلاس نے ایکہ کیا ہے کہ چونکہ وہ بچہ ہندو ہے تو اس سے کوئی بات نہیں کرے گا تو اس طرح کے واقعات جو ہیں کیا آپ کے علم میں بھی آتے ہیں یعنی social level پہ ایک تو چلیں اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں کہ کہیں violence ہوا لیکن societal level پہ کس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس طرح کے attitudes آپ کو experience کرنے پڑتے ہیں سر دیکھیں societal values کے example میں آپ کو آخر میں دیتا پہلے میں آپ کو ہوتا دوں جو operation ہے اس کے دو قسم میں پاکستان میں جو آپ کے rural areas میں ہیں زیادہ سے تو ان کا educational background نہیں ہے یا وہ اتنے financially stable نہیں ہے ان کے ساتھ یہ operations کیے جاتے ہیں جس میں آپ ہٹلر کو بھی سرپاس کر دیتے ہیں یہ لوگ فوس convergence ہو گیا مرڈر ہو گیا یہ سب ہو گیا اچھا کسی ایک گاؤں میں اگر کوئی امیر ہے تو اس کو kidnap کر کے اس کو دو ہر دو سال میں kidnap کریں گے اور فیروتی کی رقم لیں گے every two years they are being kidnapped جو امیر ہیں اب اگر آپ شہروں کی طرف metropolitans کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر سر یہ سو سائٹل ایشوز ہیں پہلے سکول کے سکول لیویل پہ اچھا سر یہ جو ایشوز ہیں یہ دو سار دفت کے بعد ہوں ہیں ہمارے ٹائم پہ اتنے سکول لیویل پہ نہیں تھے issue is وہی بات ہے جو جنرل جہاں نے اسلامائیزیشن کیا اس کا افیکٹ سر ایٹیز یا نائنٹیز میں تو نہیں ہوا وہ تو بچے سکول میں پڑھ رہے تھے وہ جب پوزیشنز پہ آیا ہے وہ شہروں میں آیا تو وہ آیا تو ٹوینٹی فرس سنچری میں 21st century was the time when radicalization entered the metropolitan cities and into each and every house so that become the main problem سر اگر جیسے ہم government jobs کی بات کریں government jobs میں جان پوچھ کے تنگ کیا جاتا ہے انکوائریاں بٹھائی جاتی ہیں جان پوچھ کے جھوٹھی complaints کر کے private companyوں میں ابھی سر اسی طریقے سے ہوتا ہے ایک الگ قسم کی jealousy کیوں میں jealousy پتا نہیں کیونکہ سب equal level میں ایک تو ہو نا کوئی privilege level پہ ہو تو jealousy سمجھ میں ہی آتا ہے equal پہ بھی jealousy ہے nafrat ہے ایک hatred ہے آپ نے ایک سکول کا example دیا سر میرے ابھی ایک سکول کا example ہمارے time پہ اتنا نہیں ہوتا تھا اتنا وہ nafrat نہیں تھی but there is an example that I want to give سر ہم سکول میں تھے تو the other students can make fun of us our rituals our traditions our festivals our religion ٹھیک ہے and in return we have to smile back اور وہ تمہارے بندر والے بھمان کا کیا نام ہے so we have to smile back and answer them because his name was Anuman so we cannot say anything if we say anything that will count as blessed family یہ تو میرے ساتھ بھی لیکن وہ کام تھا آج تو سر بہت ہو گیا آج تو وہ پورا groupism ہوتا ہے proper torture بلی کیا جاتا ہے school level سے یہ سارے پیرنٹس کے تو بھی آتا ہے وہی پیرنٹس جو زیاہ کے ٹائم سے پڑھ کے لکھ لیں وہی چیز گھر میں ملتی ہیں اچھا ایک minorities commission بھی ہے ڈاکٹر شویب سدل جو senior police officer ہوا کرتے تھے وہ اس کے head ہیں تو do you know anything about it کیا انہوں نے کوئی help کی ہے minority communities کی سر دیکھیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی اٹھاتے ہیں اور ڈاومیسٹکلی بھی اٹھاتے ہیں بڈ they can't do nothing so they can't do nothing so we don't expect anything they themselves are helpless میرا آج بھی ماننا یہ کہ اگر پاکستان میں ابھی بھی 25% لوگ سر ایسے ہیں جو دل سے تو بڑے صاف ہیں پر ان کے اندر اتنا خوف ہے وہ سوسائٹی ماں کے بول نہیں سکتے ہماری پیور کیونکہ ہم سے پہلے پھر ان کو پہلے مارا جائے گا پہلے تو ان کو مارا جائے گا پھر ہمیں مارا جائے گا وہ دل سے بہت صاف ہیں ایسے بہت سی اگزامپلز میں ایوین ہائر پوزیشنز کے بھی آپ کو دے سکتا ہوں لیکن بات وہ یہ نا کہ وہ سوسائٹی کا ماحول ایسا بن گیا وہ میٹروپولیٹن سٹی میں ہر ایک گھر کے اندر گز گئی یہ چیز ہیں تو ایک اور جیسے اب ایک میرے جاننے والے وہ پوری جو پیٹریعکل بیگراؤنڈ ہے فیملی کا وہ سارا ساتھ کو تھرہ پڑ ویڈ گوٹ میری گوٹ 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 تو بیفور گوٹ 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 تو انوارمنٹ الگ ہوتا تھا پر آج ہم جاتے ہیں تو انوارمنٹ الگ ہے اور اب ہم کم جاتے ہیں یہ ہم بھار ملیں گے الگ سے یہ چینجز بھی سوسائٹی میں بہت آئی ہیں کہ آپ بات ہی نہیں کر رہے ایک میرے کلیگ تھے وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک ہندو دوست آیا گھر ان کے تو انہوں نے کھانا شانا کٹھے کھایا تو بعد میں ان کی بیوی نے پوچھا کہ کون تھا یہ دوست آپ کا آپ نے کبھی پہلے اس کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے بتایا اس کا نام تو اس نے کہا وہ ہندو تھا اس نے کہا ہاں تو کہتی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میرے پرتن خراب ہو گیا اس طرح سے تو مطلب میاں کو کوئی اتراز نہیں تھا لیکن بیوی کو بہت اتراز تھا کہ وہ پرتن پلید ہو گیا گیا کل میں نے بلیک ہول میں اسلام آباد میں ایک لیکچر اٹینڈ کیا وہ پلائٹ آف مینورٹیز پہ تھا جس میں شویب سیڈل صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور بھی مینورٹیز کے لوگ تھے تو شویب سیڈل صاحب نے یہ کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں جو ہی مجھے کوئی کمپلینڈ ملتی ہے چونکہ وہ سینئر پلیس آفیسر رہے ہیں تو وہ آئی جی سے متلقہ صوبے کے آئی جی سے کہہ سکتے ہیں میرے خیال ذاتی حیثیت میں اگر افیشل کپیسٹی میں نہ بھی کہیں تو وہ ان کی بات کا کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سینئر کی بات کا مان رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے میرے خیال ان کا دم جو ہے وہ انڈیا کے سبجیکٹ پر تو میں اکثر یہ پوائنٹ ریز کرتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ ہمارے ہاں ہم پچیس کروڑ کا ملک ہیں اور ایک بھی ایک ایکسپرٹ نہیں ہے ہمارے پاس انڈیا کے حوالے سے یعنی ایسا بندہ جو انڈیا کی ایکانومی کو سمجھتا ہو انڈیا ہم کیا ایک اگنورنس اور جہالت کی بنیاد پر انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اب دیکھئے سوویت یونین کے ساتھ کتنا مقابلہ تھا امریکہ کا اور کتنی وہ توجہ دیتے تھے اس چیز پہ سوویت تالوجی کہا جاتا تھا اس سبجیکٹ کو کہ سوویت یونین پہ سپیشلائز کریں رشن زبان سیکھیں ان کی باقی چیزوں پہ مہارت حاصل کریں تو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے تھے جن کو کہتے تھے سوویت تالوجیسٹ سو ہمارے ہاں کوئی ایسے انڈالوجیسٹ وہ نہیں ہے دیکھیں آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو مائنسیٹ کا پہلے تو ایسیو ہے کہ آپ دماغ اس جگہ پہ جاتے نہیں آپ لوگ پاکستان کی جو سوچ ہے وہ ٹیکٹیکل سوچ ہے پہلا ایسیو ہو ہے اگر ایسے پڑے لکھے اگر کوئی دو تین نظار بھی لکھ لکھے وہ تو پورے ملک کا نیریٹیف ہو آپ پہ ڈیمیج کر دیں جو آپ کا نیریٹیف چل رہا کیونکہ اگر جو ایکسپرٹ ہوں گے and they are honest with their work تو پاکستان کے ہر ایک نیریٹیف بھی بچے گا جب دو تین ہزار لوگ لکھ لکھ لتے ہیں تو سو سائیٹی کو بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا وہ پہلے گھروں میں بات کریں گھر والے رشتے داروں میں دوستوں میں بات کریں ایسے بات بڑھتے بڑھتے پچیس سال میں ملک کو پتا چل جائے یہ سب تو جھوٹ بڑھنا system was based on profession if today i joined military i am kashteri if tomorrow i am doing puja part then i am brahmin day after tomorrow i am doing business i am from the third category وڑھنا system that was based on profession یہ ہی آپ caste system جی ہوگے پیدا اس میں ہوگے تو مرو گے اس ہی اندر ایسا کچھ بھی نہیں تا پر وہ ہمیں دنیا کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے child marriages ہم میں نہیں ہیں the oldest books جو ہماری سب سے پرانی بوک ہیں وید جو ہزار سال پرانی ہیں آٹھ آٹھ نو نو ہزار سال پرانی ہیں اس کے اندر باقید ہے ages لکھی میں جب شریر کی پوری آپ کی growth رک جائے اس کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں تو biologically scientifically 18 and 21 after your teenage complete تو بات تو وہ ہی گھوم پھر کیا کہ ہمارے اندر child system کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے child system صرف child marriages ہوتے تھے کیونکہ آپ کے یہ child marriages give you 50% guarantee کہ آپ کے گھر کی بیٹی نہیں اٹھے گی جو آپ کے invaders آئے تھے ترک آئے تھے مغل آئے اگوان آئے وہ آپ کے گھر کی لڑکیا نہیں اٹھائیں گے جہور was first time جہور was performed in آپ نے movie دیکھئے پدمawat اس میں جہور perform کرتے ہیں تو allowing khilji was the first one جس کی وجہ سے وہ جہور perform کیا گیا کیونکہ ان کی عادت جہاں جاتے تھے وہ جیتنے کے بعد اس جگہ کی ساری عورتوں کو سلیوز بناتے تھے وہ تب سے جہور آئے that was the first time کہ جہور perform کیا گیا جہور کو ستی کر دیا ستی کو آج سکھ ہم بیٹھ بگتر دنیا کو سمجھ رہے is it a historically accurate fact historically established fact کہ khilji نے اس طرح سے کیا اور وہ proven fact ہے سر khilji کا بھی ہے اس کے اندر محمد بن قاسم کا بھی ہے اس کے اوپر books لکھی گئی ہیں historical facts ہیں even there are books written by persian writers afghan writers at that time آپ کو بگداد میں بھی کافی writers کی ملیں گی کتاب ہیں اس time کی اس century کی جو کہ translate ہو کے انڈیا میں وہ ASAE میں بھی ہیں اور جو government میں کوٹس میں ایسا proof دیئے گئے جس کے اوپر یہ loss بنائے گئے کاسم سے شروع کر کے مغل empire کی end تک وہ ساری book cover کر تھی ہے تو وہ ایک اچھی بکہ جس میں ہر چیز دی بھی ہے محمد بن کاسم وہ بھی ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا کیونکہ ادھر مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے محمد بن کارلا اور ملابار کوست پہ تھے وہ بھی ٹریڈنگ کی جس ادھر کوئی بھی نہیں تھے اچھا یہ ریاد اور جدہ کی لائبری میں وہاں پر باقاعدہ لکھا ہے کہ جو صاحبہ تھے وہ محمد بن کاسم کے جو چاچہ تھے میرے خاصل جرور تھے سر what was his name حجاج بن یوسیف حجاج بن یوسیف he wanted to kill the companions of prophet تو انہوں نے پناہ لیتی راجہ دائر کے پاس تو ان کو ماننے کے لئے محمد بن کاسم آیا تھا اور راجہ دائر کی تین بیٹیاں اور بیس ہزار ہندو عورتیاں سے اٹھا کے بگداد میں بیچی گئیں ان لڑکیوں کا آج بھی سرنیم سند اگر آپ بگداد میں ایران میں سیریا میں لبنان میں جائیں گے تو سند اور جو راجہ دائر کا بیٹا تھا وہ بھاگ کے بپا راول کے پاس گیا پھر بپا راول نے ایران میں جا کے محمد بن کاسم کو مار کے آیا اس کے ریڈرز اگر پڑھنا چاہیں تو کون سی کتاب پڑھیں سار ماران will be the good book to start it is a beginner book تو ماران book آپ start کریں اس بک میں جو ریفرنسز ان ساری چیزوں کے نیچے دیئے میں جس کو detail میں جانے کا شوق ہے وہ پھر ان references books اور reference اچھا پاکستان میں جو brain washing ہے اس کے حوالے سے بی بی سی کی ایک documentary میں نے دیکھی تھی بی بی سی اردو کی جس میں کچھ سندھی نوجوان جو ہیں لڑکے اور لڑکیاں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیکس بکس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کس طرح سے ان کو embarrassment ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا سر embarrassment تو ہوتی ہے class میں لیکن دیکھیں وہ بڑا subtle way میں brain wash کرتے ہیں آپ پتا بھی نہیں ہوگا آپ brain wash کر رہے ہیں اور آپ ہو بھی جاتے ہیں کیسے کہ آپ کی پوری کانی ہے کانی میں اگر non muslim لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں بریکٹ میں آگے کافر لکھ دیں گے اس طریقے سے یا جیسے ہماری history میں ہمیشہ آدھی چیزیں ہی پڑھائی گئی ہیں فور اگر میں 1922 کے مالابار rights کی بات کرو تو مالابار rights میں ایک آدھی چیز پڑھاتے ہیں کہ ہندو نے پورا گاؤں اٹھا کے جلا دیا اس پہلے یہ نہیں پڑھاتے کہ مسلمان نے چار گاؤں جلا یا بریکیڈ میں ایسے لکھ دیں گے پاکستان میں کافر word is used negatively آپ non muslim لکھ سکتے تھے وہ positive ہو جائے گا ہمیں کافر ہی لکھ نیگیٹی برڈ ہے جو over the time ہوتی رہتی ہے پھر آپ دیکھیں serogate brain washing ہوتی ہے جیسے ڈرام وں میں ہوتی ہے ہمارے گھر کی عورتیں ایسے نہیں کرتی یہ ہمارے ڈراموں میں آج کے time پہ ای ہم ٹی بھی کھول رہی ہے news channel والے تو آج کل بیش شرم ہو گئے وہ تو کھل کے سیدھا بولتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا ہی بول ایسی بہت سی چیز آپ پہ یونیفٹی میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ایسے education سیسٹم سے پڑھ کے جو teacher بنتے ہیں یا school level پہ اور university level پہ professor بنتے ہیں ان کی بھی bias نیس ہوتی ہے students کی طرف کیونکہ وہ خود ایس education system سے پڑھ ہمارے ساتھ university level پہ بھی کیا جاتا ہے ایک بائیس نیس دکھائی جاتی ہے جو آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں اگر ہماری ایمرجنسی میں پروکسی لگوانی ہے چھٹی لینی ہے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے اور کسی اور کو پانچ پانچ لیف بھی جب بھی پاکستان میں بات ہوتی ہے نا منورٹیز کی تو لوگ فوراں یہ کہتے ہیں کہ ہاں چھوٹے موٹے مسائل تو ہیں کون سے ملک میں پرفیکٹ سیجویشن ہوتی ہے تو انڈیا میں تو دیکھو بابری مسجد جیسا بڑا واقعہ ہوا تو ہمارے ہاں تو اس طرح کے واقعات ہوتے تو آپ کیا کہیں گے ان کو پاکستان میں جتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں ایسے میں کہتا ہوں انڈیا میں تو کیا پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوئے بابری مسجد سے پہلے بھی آپ لوگ نے بنے میں اور بابری مسجد کے بعد ریٹیلییشن میں بہت کچھ کیا پاکستان میں بتایا ہی نہیں جاتا پہلی چیز انڈیا میں دونوں پکش نے اپنے باتے رکھی پہلی بات جو ہندو تھے ہندو وں نے زمین کے کازوات دے دی چار سو سال پرانے وہ روائل فیملی سے کازات لگے دے دی کہ زمین تو اس کی جیس پہ پہلی چیز دوسری بابر کے اوپر ایک بائیو گرافی لکھی ہے مجھے وہ اگوان اگوان بندہ تل سکولر تھا اس نے بائیو گرافی لکھی مجھے نام اگزیک اس کا یاد نہیں ہے میں آپ کو نام ٹیکس کروں میں آیا بائیو جو مسلم فیڈ تھی وہاں پر historians تے so there is always a difference between historian and archeology یا archeology کا matter تا یہ history کا matter نہیں تا دوسری چیز جو پرانے time documentation تے وہ سریف دو languages میں تے یا Sanskrit میں یا Persian میں جو ہندو جو کاؤنسل جو جو اتنی بھی پیش جتنے بھی بند دیتے مجھے اس کے اندر وہ ان کو Persian بھی آتی تو Sanskrit بھی آتی مسلم side والوں کو Persian بھی نہیں آتی تھی جتنے ہندووں نے paper جمع کی ہے کوٹ نے translate کر وا کے کوٹ کی سرٹیفائی تھپا لگ کے وہ copies پھر مسلم side کو دی گئی کہ آپ لوگ اس چیز کو review کر یں تیسری چیز اس کے اندر تھی کہ ہندووں نے 431 proof دیئے تھے جس میں 427 proof scientifically archaeological survey of india نے وہاں پر لکال کے کوٹ میں submit کی ہے ویڈیو گرافی تیکسٹ literature measurements distances coordinates جو اتروید میں دی ہوتے ہیں وہ سب 427 scientific proof دیئے گئے اس کے بعد اس میں اب کیا ہے کہ نشپک ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے آپ ہر چیز کے لیے دونوں sides کے لیے اس میں اب judge کی benches پہ ایک مسلم judge بھی تھے justice نظیر وہ آج کل انہوں نے رام مندر کے جو آیا تھا اس سرونگ ایس گورنر فور آندھر پرج سٹیٹ ان انڈیا اس کے لئے آفرد اب یہ آرکی لوجی کی پوری ٹیم کس نے کسی نے کوئی چیز تو نہیں رکھ دی اندر کوئی فیبریکیٹ تو نہیں کوئی ایسی چیزیں بہت ساری چیز الزام لگ سکتے ہیں کیونکہ بہت سنسیٹیف ایشو تھے اس کے اندر جو ٹیم کو لیڈ جس نے کیا جس کے سائن یں ہوئیں یا جس نے ٹیم کو آرکی سروے کو لیڈ کیا وہ محمد مسلم جب ان کی گوائی یہ تھی کہ رام مندر ہے پیلر پیلرز لکھ لیں ایسا نہیں کہ صرف تفصیل پیلرز سب سے آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا پانچ اکڑ پھر زمین سنی وقت بورڈ کو بھی دی گئی مفجد بنانے کے لئے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ رام مندر سے 20 یا 25 کلومیٹر دور اسی شہر کے اندر ہی اس کے علاوہ آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا جو اگر آپ کوئی بھی ریلجیس سٹرکچر سلام میں بناتے ہیں on illegal land ٹھیک ہے تو چاہے وہ کسی قسم کی ہو اگر اس کا overall land کا status illegal ہے تو وہاں پر آپ کی نماز آپ کی دعا کبول ہی نہیں ہوگی تو they have provided the 427 scientific proof and they have been also compensated with 5 opposite side کہ وہاں پر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی خدا آپ سے خوش نہیں ہوگا خدا آپ سے ناراض ہوگا تو آپ کیسے اس چیز کو جسٹیف کر سکتے پاکستان میں یہ ساری چیز نہیں کی طریقے سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی